ویوز خبر دیں گے آپ کو سعودی عربیہ سے جہاں سعودی شہری کو قتل کرنے پر ہندوستانی قاتل کا سرکلم کر دیا گیا ویوز یہ واقعہ کب کہاں اور اس واقعے میں ملوث شخص کا نام کیا ہے انتمام حقائق سے پردہ اٹھانے کے لیے آپ کو ہمارا یہ چینل حسنات ٹی وی سبسکرائب کرنا ہوگا تاکہ آنے والی ہر لیٹس ویڈیو سے آپ بخبر رہیں ویوز بینہ وقت ضائع کیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سعودی عرب میں مقامی شہری کو قتل کرنے کا الزام ثابت ہونے پر بہارتی شہری کا سرکلم کر دیا گیا وزارت داخلہ نے علامیہ جاری کر کے واضح کیا کہ ہندوستانی شہری جس کا نام اسگر انور بتایا جاتا ہے اس نے سعودی شہری محمد بن سعید النفی کو تیز دار آلے سے حملہ کیا اس حملے میں سعودی شہری محمد بن سعید النفی شدید زخمی ہو گیا اور بعد میں اسے حضبتال میں منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا اس واقعے کے فوراں بعد ہی ہندوستانی شہری فرار ہو جاتا ہے پولیس نے اس واقعے کا مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کرنے کی کوشش کی لیکن نکام رہی بلاخر یہ ملزم قانون کی گرفت میں آ جاتا ہے اور پولیس اس کو گرفتار کر کے فوجداری عدالت میں پیش کر دیتی ہے جہاں قتل کا الزام ثابت ہو جانے پر ہندوستانی شہری کا سر کلم کر دیا جاتا ہے ویوز آپ کو بتاتے چلیں اس سے کچھ عرصہ قبل سعودی عرب کے لوگوں نے ہی شہزادہ محمد بن سلمان کو ایک خط لکھا تھا جس میں یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ سزا موت کی سزا کو ختم کر دیا جائے ویوز آپ کو مزید بتائیں کہ یہ والی درخواست شہزادہ محمد بن سلمان نے ابھی پینڈنگ میں چھوڑی ہے اب دیکھنا اس بات کو ہے کیا شہزادہ محمد بن سلمان اس سزا کو ختم کریں گے یا نہیں اور ویوز آپ اس خبر کے بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوسٹ کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ نگے بان